اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی یا جیل کارٹنے والوں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ذہن سے یہ تصور نکال دیں گے کہ اب مقدمات میں التوا ملے گا سپریم کورٹ میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے سائفر کیس چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کی سمات ان کیمرہ ہوگی یا نہیں فیصلہ محفوظ چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی ہو سینئر صحافی عمران ریاض خان بازیاب گھر پہنچ گئے سیالکورٹ پولیس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر دی عمران ریاض گزشتہ چار ماہ سے لا پتا تھے پنجاب میں انجیکشن سے بینائے متاثر ہونے کا معاملہ گیارہ ڈرگ انسپیکٹرز کو موطل کر دیا گیا بینائے متاثر کرنے والے ایوازٹن انجیکشن کی فروغت روکنے کا حکم بینائے ضائع ہونے کے کیسز کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل کینیڈا بھارت سفارتی تنازہ کینیڈین وزیر دفاع کا مجرمانہ تحقیقات پر زور بل بلیئر کا کہنا ہے کہ سفارتی تنازے کے اثرات ہندوستانی کینیڈینوں پر پڑھ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے کینیڈا کی مدد کرنے کا انکشاف سکھ گروپوں کا کینیڈا کی سیاسی جماعتوں سے بھارت کے خلاف متحدہ محاص کا مطالبہ سکھ گروپوں کا کہنا ہے کہ کینیڈین جماعتوں کو واسے ہونا چاہیے جگمیت سنگھ کا غرم کی مداخلت کی انکوائری میں ہندوستان کو شامل کرنے کا مطالبہ اس کاربرو میں گرین بیلٹ کی تبدیلی کا جشن جی ٹی اے میں ویکنڈ ریلیوں میں اٹھائے گئے دیگر مسائل مظاہرین کا کہنا تھا کہ فارڈ سے اہم مسائل پر پیش رکھ چاہتے ہیں اسرائیل کا عرم ممالک سے تعلقات کا مہادہ ناکام ہو جائے گا ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اقوام متحدہ کے نیوکلئر انسپیکٹرز کی ایران میں تائناتی نہیں چاہتے پاکستانی نگرہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملکی اور پلسینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے چین میں کولے کی کان میں آگ بھڑک اٹھی سولہ کان کون ہلاک زیادہ ترکیہ امواد دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی آگ لگنے کی وجہ کا تائیو نہیں کیا جا سکا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتلی کراچھی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے کلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے تنیاب خفنو موسیقی چیئرمن اور پی ٹی آئی کے بغیر منصفانہ انتخابات سے مطالق نگران وزیر آزم کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئرمن اور پی ٹی آئی کے بغیر منصفانہ انتخابات سے مطالق نگران وزیر آزم کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا امریکی خبر رسائی جنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگرہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی ارکان توڑ پھوڑ اور جلاو گہراؤ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث دے پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق نگرہ وزیر آزم کا بیان آئین اور جمہوریت میں ادم حساسیت کا مظہر ہے یہ بیان ملکی مفادات سے متعلق ریاستی دھانچے میں ادم حساسیت کا مظہر ہے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح پر عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے چیرمن پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہیں پی ٹی آئی یا چیرمن کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہوگا ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن غیر قانونی غیر اخلافی ہوگا جسے عوام قبول نہیں کریں گے عوام میں مقبول جماعت کو غیر جمہوری غیر آئینی طریقوں سے باہر نہیں رکھا جا سکتا کسی پارٹی یا سیاسی قیادت کو روکنے کے نتائج تباکن ہوں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ آئین و قانون کسی کو غیر پتری غیر جمہوری طریقے کی جازت نہیں دیتے آئین میں نگرہ وزیر آزم کو غیر آئینی منصوبے کا حصہ بننے کی جازت نہیں انوار الحق کاکر اپنے بیان کی پوری وضاحت کریں محضر ہے کہ انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ میں چیرمن پی ٹی آئی سمیت کسی سیاستدان سے ذات انتقام پر عمل پیرا نہیں اگر کوئی قانون شکنی پر گریف میں آیا ہے تو وہ قانون کی بالدسی یقینی بنائیں گے انتخابات فوج یا نگرہ حکومت نے نہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ بھارت نے مگوزہ کشمیر میں نو لاکھ فوجی تائنات کر رکھے ہیں کشمیری بھارت کی بنائی ہوئی بڑی جیل میں رہ رہے ہیں کشمیریوں کے پاس کوئی سیاسی حق نہیں ہے دنیا کی توجہ یوکرین پر ہے لیکن ایک تنازہ کشمیری ہے کشمیر اگر یورپ یا امریکہ میں ہوتا تو کیا تب بھی اس کے حل کے لیے ایسا ہی بے حس رویہ ہوتا اس تنازے کے اہم کردار کشمیری عوام ہے کشمیری عوام کو اپنی شنافت و مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے نگرہ وزیر آزم نے آغانستان کے حوالے سے کہا کہ اس طرف سے کچھ سنگین سیکیورٹی مسائل ہیں کابل میں طالبان حکام سے رابطے میں ہیں لیکن ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی علاقائی رہنماء طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تصدیم کرانے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں علاقائی فورم کو متفقہ نکتہ نظر اور وسیطر اتفاق کے رائے قائم کر کے طالبان تک پہنچانا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمے کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ذہن سے نکال دیں سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمے کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ذہن سے نکال دیں سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا زمین کے تنازے سے متعلق کیس کی سمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ذہن سے یہ تصور ہی نکال دیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر تاریخ لے لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اس کیس کے توسط سے یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ اب مقدمات میں التوا نہیں ملے گا یہ باقی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ دستاویزات جمع کرانے کا وقت دیا جائے سپریم کورٹ آخری عدالت ہے جہاں تمام مقدمات کے فیصلوں کا ریکارڈ پہلے سے ہوتا ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سب کے لیے پیغام ہے کہ تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا سپریم کورٹ میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے یہاں تو ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائے ہو جانے چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ دیگر عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی دستاویز کو پیش کرنے کے لیے تاریخ مل جاتی ہے سپریم کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو اس کے سارے کاغذ پورے ہونے چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماک کی بعد ازہ عدالت نے مقدمے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیف جسٹس میں چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست سے زمانت پر سماک کی چیمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نیاز اللہ نیازی اور علی بخاری سمیت دیگر پیش ہوئے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں زمانت کی درخواست پر سماک ہوئی اسپیشل پروسیکیوٹر ذرفکار نقوی اور شاہ خاور بھی عدالت میں پیش ہوئے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پبلک نہیں کیا جا سکتا آفیشل سیکریٹ ایک کہتا ہے کہ سماعت ان کیمرہ ہوگی جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ یہ کرمینل اپیل نہیں ہے زمانت کا معاملہ ہے جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور کا کہنا تھا کہ سائفر کیس میں چالان کچھ دنوں میں آ جائے گا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے جس پر وکیل شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی نظریں اس زمانت کی درخواست پر لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس میں کہا اب تو عدالتی سماعتوں کی لائیو سٹریمنگ ہوا کرے گی لائیو سٹریمنگ ہوگا تو عدالتی کاروائی پوری دنیا دیکھے گی چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے چیف جسٹس کے طور پر یہ عمل میری عدالت سے شروع ہوگا ہمیں تو اس کے مطابق اپنی تیاری رکھنی چاہیے چیمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست پر سماعت ان کیمرہ ہونے سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے وقلہ کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کی سزا کا اسٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے اسلام آباد کے تمام اندر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں چیمن پی ٹی آئی ابھی تک اٹک کیوں ہیں اڈیالہ جیل کیوں نہیں عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل سے جواب طلب کر لیا عدالت نے استفسار کیا کل اگر آپ رحیم یار خان کی جیل میں بھیج دیں تو وہاں جیل ٹرائل کریں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارس دیے کہ چیمن پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل شپ کریں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ بتایا گیا تھا کہ اب جیل میں اے بی اور سی کلاس ختم ہو گئی ہے چیمن پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر سلمان صدر نے کہا کہ اب جیل میں عام اور بہتر کلاس ہوتی ہے وہ بہتر کلاس کے حق دار ہیں جس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا یہ بات تو تیشدہ ہے کہ چیمن پی ٹی آئی بہتر کلاس کے حق دار ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی سابق وزیر آزم اور ایک پڑھے لکھے شخص ہیں جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حق دار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیمن پی ٹی آئی کی کوئی حق تلپی ہو وکیل شیر افزل مروت نے عدالت سے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کے استدعہ کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ کوشش ہوگی اڈیالا جیل منتقلی کا آج ہی تحریری حکم نامہ جاری کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل کر دی تھی تاہم سائفر کیس میں گرفتاری کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی تھی سیالکورٹ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سینئر صحافی عمران ریاض خان بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے سیالکورٹ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ڈی پیو سیال کورٹ حسن اقبال کا کہنا ہے کہ صحافی عمران ریاض خان بازیاف ہو کر باحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے وہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہیں خیال رہے کہ ایف آئیے کی ٹیم نے روان سال فروری میں عمران ریاض خان کو دبائی جاتے ہوئے گریفتار کیا تھا عمران ریاض خان کو متنازہ بیان دینے پر گریفتار کیا گیا تھا عمران ریاض خان سیال کورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مسکت جا رہے تھے کہ ایف آئیے حکام نے گریفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا گریفتاری کے بعد عمران ریاض خان کو آخری بار تھانا کینٹ اور پھر سیال کورٹ جیل لے جایا گیا تھا 20 ستمبر کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر علی بھٹی نے عمران ریاض خان کے والد کی درخواست پر سمات کی لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو 26 ستمبر تک آخری محلت دی تھی عدالت کا کہنا تھا کہ پانچ ماہ گزر گئے اور عدالت کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے جبکہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبائی انٹیلیجنس چیف لاہور نہیں ہے دوبارہ ورکنگ گروپ کا اجلاعز جمعے کے روز ہوگا آئی جی پنجاب نے پندرہ روز میں خوشخبری سنانے کی نوید دی تھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے بینائی متاثر کرنے والے ایوازٹن انجیکشن کی فروغت روکنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے بینائی متاثر کرنے والے ایوازٹن انجیکشن کی فروغت روکنے کا حکم دے دیا جبکہ وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے غیر میاری انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کے معاملے پر غفلت برتنے پر گیارہ ڈرگ انسپیکٹرز کو موطل کر دیا تفصیلات کے مطابق پنجاب میں آنکھوں کے غیر میاری انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کے معاملے پر وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے گیارہ ڈرگ انسپیکٹرز کو موطل کر دیا صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ لہور ملتان صادقہ بات خانے وال ساہی وال سمیت آٹھ ازلہ کے انسپیکٹرز کو غفلت برتنے پر موتل کیا ڈاکٹر جمال ناصر کا مزید کہنا تھا کہ ڈرپ اجازت لینے کے بعد انجیکشنز کی سپلائیں ممکن بنائے گا یاد رہے گزشتہ روز نیکران وزیر سہر ڈاکٹر ندیم جان نے صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلک کیئر ڈاکٹر جمال ناصر سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ ایوازٹن کے انجیکشن کی فروغت اور فراہمی روک دی گئی ہے خیال رہے کہ ایوازٹن انجیکشن فراہم کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جبکہ مبینہ طور پر بینائے ضائع ہونے کے کیسز کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں پنجاب میں آج شووش چشم کی وابا اور ایوازٹن انجیکشن سے بینائے متاثر ہونے کے واقعات کا جائزہ لیا گیا محسن نکوی نے انکوائری ریپورٹ آنے تک انجیکشن اسٹاک مارکٹ سے اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت متاثرہ افراد کو فری علاج مولجہ فراہم کرے گی انتظامیہ نے پوری ایکشن لیتے ہوئے لاہور میں انجیکشن کمپنی کا گودان سیدھ کر کے ایوازٹن انجیکشن کا اسٹاک ضبط کر دیے جبکہ مریضوں اور اسپادالوں کو سپلائے کیا جانے والا ریکارڈ بھی تحویر میں لے لیا گیا ہے اس سلسلے میں وزارت سہت نے پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جو تین دن میں ریپورٹ پیش کرے گی نگران وزیر آلہ نے پنجاب ہیلکیئر کمیشن کو مطالقہ کلینکس کی جانس پر تال کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ہر سطح پر آشوبے چشم کی وبا کے صدباب کے لیے اقدمات یقینی بنائے جائیں اور اسپتالوں میں علاج کے لیے تربیہ تیافتہ ڈاکٹر کی موجودگی یقینی بنائے جائیں خیال رہے پنجاب میں جالے انجیکشن کے استعمال سے درجنوں افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد سے متعدد کیسے اس ریپورٹ ہوئے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد